امیرکا سے جہاں جو بائیڈن جو کی امریکہ کے چنو میں اس بار جیت چکے ہیں اور بہت سارے لوگ امریکہ کو کہ جو بائیڈن کا راشپتی بنتے ہی چین اور پاکستان میں فل جھڑیاں وہاں پر جلنے لگے تھی بھارت میں بیٹھا ٹکلے ٹکلے گئیں گے بھارت میں بیٹھا جو یہاں کا ہمارا لیپٹیسٹ ہے وہ جشمن آ رہے تھے کہ اب تو بائیڈن آ گئے ہیں بائیڈن کے مدد سے چین کے لے کر کے تین سو ستر ختم کا واپس لا دیں گے یہ سب کچھ ہوا تو نہیں لیکن اس بیچ چین کی تباہی کا ایک اتحاس لکھ دیا بیجنگ میں مچی ہے تباہی اور سب سے بڑا آرثی کا سٹرائک آخر کیا ہے یہ آرثی کا سٹرائک کیونکہ جو بائیڈن پہلی بار چین کو لے کر کے سمباداتہ سمیلن چل رہی تھی اور سب سمباداتہ سمیلن نہیں تھی وہ سمباداتہ سمیلن نے اس پر سوارتہ میں بائیڈن سے کچھ ایسے سوال پوچھے گئے اس کے بعد کا جو نجارہ تھا وہ بیجنگ کو تباہ کرنے والا تھا تو چلیے لیے چلتا ہوں خبر کی طرف کہ کیا ہے فیصلہ وہ جو اس سے بیجنگ تباہ ہوا ہے کیا ہے آخر پورے کے پورے یہ پورا کا پورا جو ابھی بدلاؤں دیکھنے کو ملنا تھا بائیڈن کا وہ کچھ بیان جو کہتا ہے مسلمیوں کے لیے اور خاص سمدائے کے لیے بڑا اچھا ہوگا اور مسلم کنٹریز کے لیے بڑا اچھا ہوگا لیکن صاحب یہ تو الٹی چال چل پڑ گئی اور بھارت میں بیٹھے ایک ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور کچھ چمچے تو کھوسی منا رہے تھے ایک خاص سمدائے کے تبکے وہ ہندوستان میں بیٹھ کے وائیڈن کے آنے کے جسر منا رہے تھے ایسے لگ رہا تھا ان کے اببو جان جیت کر آ گئے ہیں لیکن صاحب یہ تو الگ ہی پڑ گیا پورا کا پورا معاملہ اور انہوں کو پتا ہی نہیں تھا جو جو وائیڈن ہے وہ اسی کملا ہیریس کو پراشپتی چناؤں کے لیے انہوں نے چونا تھا اس پت کے لیے جو کہ ہندوستان کے مولکی ہیں اور جن کے پریوار والے 111 ناریل تک چڑھا ڈالتے ہیں کسی چیچ کو ماننے تاکہ لے کر کے تو چلیے بتاتا ہوں کیا ہے پوری کی پوری کھاربر ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دیں امریکہ کے نو نرمات چیت راجپتی جو وائیڈن موجودہ راجپتی دونال ٹرمپ کے ایک فیصلے کو پلڑ دیا ہے وہ فیصلہ وہ تھا کہ وائیڈیو میں سامل ہونے کو لے کر کے جو امریکی راجپتی دونال ٹرمپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وائیڈیو سے باہر جائیں گے اس فیصلے کو پلٹ کر کے واپس وائیڈیو میں امریکہ آ رہا ہے اس بات کے لیے کہ جو وائیڈن نے یہاں پر مہر لگا دی ہے اور اس کو لے کر کسی مہر لگائے کیونکہ آپ بتا دوں آپ کو اس سمیت جو وائیڈیو کی ادھیچتہ کون کر رہا ہے ہندوستان کر رہا ہے یعنی کی کون ہے ڈاکٹر ہٹس بردن جو ہمارے یہاں کے سواست کیندری سواست منتری ہیں وہ آج کل آپ کو پتا ہے وہ وائیڈیو کے ادھیچ ہیں یہ بڑی خبر پہلے سے تھی اب ایسے میں وائیڈیو کا ادھیچ بھارتی ہونا اس میں امریکہ کا واپس آنا ایک طرح سے بڑی یہاں پر اپلبدی مانے جارے لیکن اس بیچ بڑی اپلبدی وائیڈیو میں واپس آنے پر چین مان رہا تھا کیونکہ چین کو بار بار کورونا نوارس کو وہان وائیڈیو اور چائنیز وائیڈیو کہہ کے بلانے والے ٹرمپ اسی وجہ سے باہر گئے تھے کیونکہ چین نے کچھ آکڑے چھپائے تھے ڈبلو ایچو کی مدد سے پورے بیسو سے لیکن اس بیچ وائیڈن نے آگے بڑھے کیونکہ وائیڈن کر رہا ہے کیونکہ ہمیں بیسو کی سانتی کے لیے اور بیسو کے کلیار کے لیے کام کرنا اس لیے ڈبلو ایچو میں آ رہے ہیں اگر چین نے کچھ گلت کیا ہے اور اگر اس نے کیا ہے تو ہم اسے ڈنڈیت کریں گے آگے بڑھے ہے اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کیونکہ بہت کچھ ابھی آنا واقعی ہے میں آپ کو بتا دوں اس سب کے بیچ اپریل میں راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے جو گھوشلا کی تھی کہ ڈبلو ایچو سے وہ باہر ہٹ جائیں گے امریکہ میں آروپ لگایا تھے کہ سواس سنگٹن کو کورونا وائرس کو لے کر بس سمدہ کو گمڑائے کر رہا ہے جس کے قرآن اس وائرس کے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ کی جان گئی وائیڈن نے کہا کہ ان کا پرساسن پہلے دین سے بس سواس سنگٹن سے پھر سے سامل ہونے جا رہا ہے یہ سنشت کرنا ہوگا کہ باقی دنیا ہم ایک ساتھ مل کر ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہیں چین کو لے کر وائیڈن نے ان کے نیموں کا پالن کرنا ہوگا اور اسی کے تحت ان کو کام کرنا ہوگا یہ ساپ طور پہ وہاں پر وائیڈن نے کہہ دیا میں بتا دوں دراصل راجپتی چناؤں کی بحث کے طوران ان کے بیانوں کو لے کر کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتی ہوگی انہوں نے کہا جو وائیڈن نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا دنیا کی دوسری بڑی ارتبیوستہ چین کو پر وہ آرتھک پرتبند یا ٹیرپ لگائیں گے اس کے جواب میں وائیڈن نے کہا کہ جس طرح سے چین دنیا کے ساتھ بڑھتاؤ کر رہا ہے وہ اسے دنڈت کرنا چاہتے ہیں ایک بار پھر سر سننیے جس طرح سے چین دنیا کے ساتھ بڑھتاؤ کر رہا ہے وائیڈن اسے دنڈت کرنا چاہتے ہیں بڑی قبر آ رہی ہے یہ سب سے بڑی قبر ہے کہ یہ آپ کے سامنے آج وائیڈن نے ساپ طور پر کہہ دیا ہے کہ جو چین اور پاکستان کے لوگ کس ہو رہے تھے جو بار کا ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے یہ سن لیں اور یہ لائن اگر آپ کو لگ رہی یہ خبر جھوٹی ہے تو آپ گوگل کر کے سرچ کر لیجئے کہ وائیڈن کا یہ بقتب ہے یا نہیں ہے وائیڈن نے کس پرکار سے ساپ طور پر کہا ہے کہ اب امریکہ چین کو برباد کر دے گا کیونکہ آگے بڑھتے ہیں اس پر بعد وائیڈن نے آگے کہا ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ صرف چین کو دڑڈن کرنے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اسے سمجھانا بھی ہے کہ اسے نیموں کے تحت ہی چلنا پڑے گا نہیں تو آسان راستہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہم کچھ پرستاو لے کے آئیں گے کچھ چیزیں ہوں گے جس کو لے گر کے اب چائنا کو ہم واقعی میں اس کو لائن پر لائیں گے اس کو بتا دے راستپتی ٹرمپ کے سطح میں چار سال میں چین امریکہ کے سمبندوں کو سب سے خراب دور رہا تھا اپنے کاریکال میں دوران ریپبلک ٹرمپ نے امریکہ چین سمبندوں کے سب ہی پہلیوں پر آکرامک رکھ دکھایا تھا جس سے بے بیبادی چائنا سائگرگ پر بھی چین کے سین پکڑ کو چنوٹی دینے اور کورونا وائرس میں چین وائرس کے روپ میں پیس کرنا سامل ہے وہیں چین کی رڑنیتک بسیسگیوں کا ماننا ہے کہ وہ نرماشت راستپتی وائیڈن سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ دونے دیسوں کے بیچ اچھ استری سنچار کو پھر سے سرو کرنے پر کام کریں گے تو یہ یہ جو ایک لائن میں نے آپ کو بتائینا ہے وہاں جو وائیڈن کی جو وائیڈن نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو سیدھے طور پر اب امریکہ کو اسے چین کو ہم وہاں پر اسے سبق سکھائیں گے اب جو وائیڈن کا یہ کہنا اور اچھا مواپس آنا مطلب کچھ نہ کچھ تو امریکہ کا صورت تو بدلنے والا ہے لیکن ٹرمپ کی جو اگریشو نیت تھی لوگ ہندوستان میں بہت سائے لوگ جو خوص ہو رہے تھے کہ اب وائیڈن آ جائیں گے وائیڈن مسلم کے سمرتھک ہے مسلم کنٹیز کے سمرتھک ہے وہ چین کے سمرتھک کمیونسٹوں کے سمرتھک ہے لیکن آپ کو بتا دیں وائیڈن جس پارٹی سے ہیں اسی پارٹی سے اوباما بھی ہیں اور اوباما کا پورا بائیڈن کا چناؤ پورا اوباما نے خبری جتے سے ان کا پرچار کیا تھا اور وائیڈن کا چناؤ جیت تھی اوباما کے ایک کتاب آئی ہے جس کتاب میں اوباما نے ایک کے بعد ایک ایسے ایسے بڑے بڑے خلاصے کیے ہیں جس کو لے کر کے اور آپ حیران ہو جائیں گے موتزان منتی نرین نموڈی کے بارے میں انہوں نے ساپ کچھ لکھا ہے راہول گاندے کے بارے میں وہ انہوں پپو تک کہہ ڈالا ہے ایک طرح سے کانگریس ان کے اوپر آروپ پرتی آروپ لگا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں یہ وہی اوباما ہیں جو کہ وائیڈن جو وائیڈن ابھی جیر کر آئے ہیں اوباما بھی انہوں نے پارٹی کے تھے یعنی کہ صاف ہے کہ ستہ بدل گئی ہے امریکہ میں امریکہ نہیں بدل امریکہ کی بدیس نیتیاں نہیں بدلتی ہیں یہاں پر پارٹی بدلنے سے بدیس نیتیاں نہیں بدل جاتی ہاں ویکتی کا ویکتیگت کوئی چیزیں ہوتی اس پہ فرق آ سکتا ہے لیکن وائیڈن کا دو چیزیں وائیڈن نے بہت بڑی بات بولی اب سمجھنا ہوگا آپ کو وہ دو چیزوں میں سب سے پہلی بات ہے آج انہوں نے ساپ کر دیا ہے کہ چین پر وہ کڑا ایکسن لیں گے چین پر وہ بڑی کاریوائی کریں گے پہلی بات دوسری بات انہوں کا ہے انہوں نے ساپ طور پر کہا تھا کہ ہم جیت کرائیں گے تو بھارت کو ویٹو پاور دیں گے اور ویٹو پاور بھارت کو جلد ملے مالا ہے یہ ہم آپ کو بار بار خبر اس لیے دکھا رہے ہیں آپ کو چطہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ خوز کبری بڑی جلد آنے والی ہے چلیئے بنے رہے ہیں اولی نیو نیسنگ کے ساتھ اور اس سے پہلے میں آپ کو آخری میں آپ کو اس پروموشن کے ساتھ سننے جاتا ہوں ہمارے نئے میکزین آ رہے ہیں The News Ocean اس میکزین کو آپ جلد آپ تک آپ کے گھر آپ کے دوست تک پہنچے گی بہت بہت آنے والی بہت جلد آ رہی ہے اولی نیوز گروپ کی نیوز میکزین The News Ocean جہاں آپ کو ملے گی ہر کبر سچ کی تہت پر سبسکرائب کیجئے ہمارے نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو پرس ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے